موسیقی یہ وہی خفیہ جگہ ہے جہاں سے ہم اور ہمارے آزادی کے دیوانے بغداد کو بادشاہ شانواس کے ظلم سے آزاد کرنے کا خواب دیکھتے ہیں ہمیں لگا تھا ہم ہمیں کوچھ شکے ہیں موسیقی بریش بات بتاو بیش سال پہلے بادشاہ لگائی بھی آگ سے تم بچے کیسے بادشاہ سلامت کا حقم ہے تم جیسے کرتاروں کو پوراً ہراست میں لے لیا جائے موسیقی 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 میرے گھر کو جلانے کے بعد اسے سپردہ خاک کرنے کے بعد ملو کتل کے ایرادے سے مجھے ریبستان دے گئے میری تکتیر میں روخ ساğر کی موت کا پتلا لینے لکھا تھا اسی لئے میں وہاں سے نکنے میں کامیاب ہو گیا کہ بتاؤ ان بیس سالوں نے تم نے کیا کیا دوست بیس سالوں تک میں ریگستان میں یہاں وہاں بھٹک رہا تھا اب صحیح وقت آ گیا ہے تمہیں بغداد لوٹ آیا خدا کا شکر ہے تم لوٹ آئے برا مت ماننا زفر پر اور تم تو ہمیشہ سے بادشاہ کے وفادار تھے تو تم نے یہ بغاوت کب سے چرو کیا تو تمہیں بھی اوروں کی طرح یہی لگتا ہے کہ ہم بادشاہ کے وہ غلام ہیں جو ان کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کر سکتا بیس برس پہلے تمہیں کبھی دیکھ کر لگا تو نہیں کہ تم بغاوت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم بھی تمہاری طرح بادشاہ کے بفادار تھے ان کی جان دینے کو تیار تھے ان کے لئے لیکن جس دن ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے تمہاری گھر کو جلایا تمہاری بیوی کو جلایا تمہارے سارے خواب تمہاری ساری امیدوں کو جلا کر راکھ کر گی اس دن اس دن ہمیں اس بات کا علمہ کہ بادشاہ کسی سے کوئی محبت نہیں بس ان کے دل میں اگر کچھ ہے تو صرف نفرت تب ہم نے بادشاہ پر نظر رکھی تو جا کر پتا چلایا کہ بادشاہ صرف اپنے لئے جی رہے ہیں انہیں عوام کی قوم کی کوئی فکر نہیں غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر اور امیر بادشاہ کو اس بات سے کوئی فکر نہیں کہ غریب کے پیٹ میں اناج ہے وہ ننگا ہے فکر ہے تو صرف اپنے خزانے کی لیکن یہ سب کچھ اب بدلے کا سب کچھ میرا بھائی میرے ساتھ ہے بسم خدا کی اس بادشاہ کو کھوکلا کرتے لئے بادشاہ نے صرف مجھے نہیں مجھے بغداد کو پرباد کیا ہے اور اسے اس کے ہر ظلم کی سزا مل کر رہے گی بادشاہ کے خلاف ہر پقاومتے امار تمہارے ساتھ ہے زفر میرا بھائی موسیقی قسم سونے کی اشرفیوں کی وے 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 تیرا دماغ تو تلوار کی دھار سے تیز نکلا اپنے علادین سے جھوٹ پہ جھوٹ بلوائے جا رہی ہے تاکہ تو یہاں رہ سکے موسیقی 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 مہم te کہاں کتڈار تھا مہم te کہاں کتڈار تھا تاہر د estimation تاہر سکتو کئیسی بتا کیا آپ نے انھیں کبھی گتڑاری کارتو میں دیکھا ہے کیا آپ کی پاس ان کے گتڑار ہونے کا ثبوت ہے بتائیے بتائیے ارے اس کو تو میں بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے باپ سرے بھی لیکن اببو آپ تو بزرگ گیا آپ نے تو دیکھا ہوگا نا اببو ہم نے کچھ دیکھا نہیں تھا لیکن سنا تھا کہ اس کا باپ غدار ہے واہ سنا تو میں نے بھی ہے رزوان چاچا کہ آپ جواری ہیں اور کیا میں نے آپ لوگوں کو کبھی سنایا کہ میں نے بھی زیبا کے بارے میں سنا ہے کہ یہ چوری کرتی اور تمہاری ساس کے انگوٹھی تم نے خود چرائی اور بھائی جان آپ آپ کو بہرے کبھی سنایا کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ اپنے سالے کی زبین پر خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اور سلمہ تم تمہارے بارے میں تو یہ تک سنا ہوا ہے رہنے دو رہنے دو رکھ سار اب سنی سنائی باتوں پر کیا یقین کرنا اب جانے بھی دو تو پھر آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ میرے اببو گدار دیکھئے وہ تو سب کو پتا ہے سب نے سنا تھا سنا سب نے لیکن دیکھا کسی نے نہیں آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہے نہیں 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 کیوں کر رہے پوری بات بولیے جی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا جس سے یہ ثابت ہو کہ عمر گدار تھا مطلب آپ سب کو یقین نہیں سر شک ہے کہ وہ گدار ہے ہاں 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 ہمیں شک تھا شکرے کم سے کم بات یقین سے شک پر تو آئی اور آپ لوگ دیکھتے رہیے گا میں اپنے اببو کی بے گناہ ہی ثابت کر کے رہوں گا مجھے بے گناہ ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا زفر شاہ نواز نے میرے دامن پر خدداری کا بہت فہرہ داگ نگایا ہے اور یہ داگ اس کے خون سے ہی مٹے گا تم جانتے ہو بادشاہ شاہ نواز اب تک وہ بچا ہوا کیوں ہیں کیونکہ وہ اپنے سارے غلط کام اپنے پیادوں سے کرواتا ہے اور اس کا سب سے بڑا پیادہ یہ ہے ہمارے بادشاہ کی سیاست ایک طرف کالے چور کو زندہ یا مرتا پکڑنے کے لیے انام رکھایا گیا ہے اور دوسری طرف کالے چور سے ہاتھ بھی ملا رکھا ہے اسی لیے کالے چور نے بادشاہ کو تمہارے قبضے سے چھوڑا لے گیا کالا چور بادشاہ کے لیے سارے غلط کام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ بغداد کے غریب آوام کو سرے آم دوٹے اور تمہارے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے کالا چور شانواز کا دائنہ ہاتھ ہے یہ گلتی ہرگز نہیں کرنا کالا چور زندہ رہ کر ہی ہمارے کام آ سکتا ہے کیونکہ کالا چور بادشاہ کے وہ سارے کالے کرتونتوں کو جانتا ہے جس کی وجہ سے ہم بادشاہ کا راز پاش کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں کالے چور کو زندہ ہی پکڑنا ہوگا آج سے تیری اُلٹی گن پہ شروع ہوگا ایک کالے چور تجھے اپنے کی ہر کناہ کا حساب پہ نہ ہوگا ہساپ تو ہوگا لیکن یہاں نہیں وہاں اگر کسی نے سنی سنائی باتوں میں آ کر ایک ماں کو گھر سے نکالا تو اسے بھی جہنم جانا بڑے گا اور جیسے پرانٹھے بناتے وقت آلو کو چھیلا جاتا ہے نا ویسے ہی تمہاری کھال چھیلی جائے گی میرے گلگلے اور جہنم میں تو آدمیوں سے وہ کرایا جاتا ہے جو اس نے اپنے برے سپنے میں بھی نہیں کیا ہوگا یا خدا مجھے اپنی بیغم سے سچی محبت کرنی پڑے گی چانتے ہیں جہنم میں روز رات میں چاہ بنتا ہے چاہ چوٹھی تندوری کمینے کے کباب چور کے پراتھے چکل کھور کا حلوہ مکار کا اچار رالچی کا مربع اور مسالے والی کمی کمی اور جینو یہ بھی تو بتا دو کہ وہاں کے فرشتے مارتے سو ہیں لیکن گنتے ایک ہیں اور روز رات چہنم میں ایک ہزار کا ہوئے لوری گاتے ہیں بس کر بیٹا کیا اپنے چاچا کی جان لے گا ارے ابھی کہاں مانا کہ کسی کو تیرے اببو کے گدار ہونے پر پورا یقین نہیں ہے لیکن پھر اس کے وفادار ہونے کا بھی پورا یقین نہیں ہے اس لئے تو میں ان کی بے گناہی ثابت کروں گا چاچی اچھا بیٹا تو یہ کرے گا کیسے میں اس ایک لوتے شخص سے ملوں گا جو میرے اببو کا پورا سچ چانتا ہے اور کون ہے یہ شخص بادشاہ شہنم بادشاہ شہ نواز بادشاہ شہ نواز بادشاہ شہ نواز کا سچ لوگوں کے سامنے لانا ہی میری زندگی کا مقصد ہے زفر ہم تمہیں بتا نہیں سکتے کہ تمہارا ساتھ با کر ہم کتنے خوش ہیں بہت 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 شکریہ نہیں شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے زفر اب تک میرے دل میں صرف بدلہ تھا اب بغاوت بھی ہے اور جس دن اس کالے چور کو لاکر تمہارے قدموں میں ڈالوں گا اس دن اس بغاوت کا مکمل آغاز ہوگا اور پھر وہ بادشاہ ہمارے رحم و کرم پر ہوگا آمین خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ہاں 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 بے شک کیوں نہیں کیوں نہیں بادشاہ شہ نواز نے تجھ سے قرض جو لیا ہے کہ تُو ایک آواز لگائے گا اور وہ اچھلتے کوتتے تجھ سے مل لیں گے وہ بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں اور میں بھی میری ان سے ملاقات سرور ہوگی اور ویسے بھی آپ لوگوں کی جہنم کے فرشتوں سے ملاقات سے اچھا بھائی کی بادشاہ سلامت سے ملاقات ہو جائے بات تو صحیح ہے ہمیں اللہ دین کو اس کے باپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے چھے مہینے کی محلت دینی ہی چاہیے چھے مہینے کیوں رزوان بھائی چھے مہینے میں کیا اپنی بیٹی کا جہیز بٹو روگے ایٹسینہ اللہ دین یہ صرف ایک مہینے کی محلت ملتی ہے اپنے ابو جان کو وفادار ثابت کرنے کے لیے میرے لیے ایک مہنہ بھی بہت ہے جا جی اس کے لیے مجھے سمین آسمان بھی ایک کرنا پڑ جائے تو وہ میں کروں گا میں باستہ سلامت سے مل کر اپنے ابو کی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گا آپ کے ساتھ اپنا کچھ ہو گیا اور ہمیں خبر تک نہیں لگی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پر ہمیں کچھ ہوا تو نہیں نا بے گم اوپر والے کے کرم سے ہم صحیح سلامت آپ کے سامنے ہیں شہزادی مہل میں ایک بہروپیا آپ کی اببہ کی جگہ پر بیٹھا تھا اور آپ نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا جی وہ امیم بے گم صاحبہ آپ شہزادی پر کیوں ناراض ہو رہی ہیں جی اس طرح سے یہ شہزادی نے سب کو سبھالا ہے ویسے تو کوئی شہزادہ بھی نہیں سبھال پاتا اگر آپ کو یہ سب پتا چلتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ ڈڑ جاتی سوچیں اگر ہمارے اگوا ہونی کی بات مہل کے باہر چلے جاتی تو بغداد کا کیا ہوتا پوری بغداد میں افرا تفری بچہ تھی شہزادی کی وجہ سے یہ بات مہل کے باہر نہیں نکل پائیں اور ہمارا بھی نصیب بہت اچھا رہا جو ہم وہاں سے موقع پا کر نکل گئے خدا کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ دونوں ہم سے اب بھی کچھ چھپا رہے ہیں میرے پیٹ پیچھے اشاروں میں بات کر رہے ہیں لیکن سچ کہیں تو اتنے دنوں سے اس بات کی خمیوں میں بہت کھلی ہے اور ہمیں بھی اپنی بیٹی پر اتنا ہی ناز ہیں جتنا آپ کو چلیے آپ دونوں اپنی محمد کو آگے بڑھائیے ہم سرا جائزہ لے لیں کہ ہمارے پیچھے مولک میں کیا ہو رہا تھا اببو اببو آپ کو حکیم صاحب نے کہا ہے نا جب تک آپ کی طبیت ٹھیک نہیں ہوتی ہاں پیانسے نہیں جائیں آپ کو آرام کرنا چاہیے شہزادی ایک باپ ضرور آرام کر سکتا ہے لیکن بادشاہ میں اببو ہم بہت ضدی ہیں ہمیں بھی نام ایسا ہی لگتا ہے لیکن پھر ہمیں اچانک یاد آتا ہے کہ ہم اببو ہیں تو آپ ہی کے ہمیں ۔ جون ہم cutting ہمیںہمہمے ابو کی دوا لے آؤ جی اب شہزادی یہ تو کھالی ہے کیا ابو کی دوا کا وقت ہے اور دوا قتم ہو گئی معافی چاہتے ہیں شہزادی لیکن حکیم صاحب ہر بار تازی خوراک تیار کر کے لاتے ہیں پر اب تک وہ آئے ہی نہیں حکیم صاحب سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے ابو اب آرام فرمائیے ہم آپ کے لئے دوا لیکی آتے ہیں ٹھیک ہے اور ابو آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں آپ کو ہماری قسم ٹھیک ہے جو حکم ہم ابھی آتے ہیں چلو پھٹی ہمارے کمینے پن کا اس سے بڑا سبوت کیا ہو سکتا ہے اکبر کی اس پوری جنگ میں چھت بھی ہماری پڑ بھی ہماری ہمارے مر کو تو اس بات کا علم تک نہیں بھی سال پہلے وہ آگ بادشاہ نہیں نہیں ہم نے لگو آئی تھی اس وقت بھی برباد اسے ہم نے کیا تھا اور آج بھی برباد اسے ہم ہی کریں گے محفی چاہتا ہوں حضور لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے عمر کا بھروسہ جیتنے کے لیے اوویس کو قربان کیوں کیا جبکہ وہ تو ہمارا بہت خاص تیرانداز تھا فکر مت کرو اکبر ہم نے ایک پیادے کی قربانی دے کر آتی کا بھروسہ جیتا ہے سودہ برا نہیں ہے کیونکہ اس پورے بغداد میں ایک عمر یہ ہے جو اس کالے چور کو پکڑ سکتا ہے جیسے ہی اس کالے چور کی تیزی عمر کی طاقت سے ٹکرائے گی کالا چور ٹوٹ جائے گا تو مطلب اب بہت جلد ہی ہو کالا چور آپ کی گرفت میں ہوگا حضور ہاں کیونکہ عمر اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے رکتا نہیں ہے اور اس کی منزل ہے وہ کالا چور بس ایک مرتبہ وہ کالا چور ہمارے ہاتھ لگ جائے ہم اسے ایسی درتناک سزا دیں گے کہ وہ خود بخود اپنے اس چراب کو ہمارے قدموں میں لاکر رکھتے گے موسیقی تو کہیں بھی چھپا ہو کالے چور موسیقی آپ کا سچ پتہ کر کے رہوں گا میں آپ کو امی کے لیے ان کی سکون کیلئے